لاسٹ اپسوٹ کی سٹارٹنگ میں یہ چاروں لیہی کی ریس کی ویڈیو دکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ چاروں بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ لیہی اس ریس کو ہار چکا ہوتا ہے وانگ کاشی سے کہتی ہے کہ اگر تم ریس دیکھنے کے لیے آتی تو لیہی اس ریس کو ضرور جیت جاتا خانشی اس سے کہتا ہے کہ کاشی ریس دیکھنے کے لیے ضرور آ رہی تھی لیکن وہ بیوش ہو گئی تھی اس کی یہ بات سن کر ہوا ہم بہت زیادہ حیران ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا تو زیو ان دونوں سے کہتا ہے کہ ہمیں کل کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ ہمارے ایکزیمز آ رہے ہیں ہمیں فوجر کے بارے میں سوچنا چاہیے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم زیو کو دیکھتے ہیں جو لیہی سے ملنے کے لیے اس کے گھر آیا ہوتا ہے تو اس کے پیرنس کہتے ہیں کہ لیہی اپنے روم میں ہے تو اس کے روم میں چلے جاؤ زیو اس کے روم میں آ کر اس کے سبھی میڈلز اس کی ٹروپیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور وہ لیہی سے کہتا ہے کہ تم سپورٹس میں ہمیشہ فرسٹ آیا کرتے تھے اور میں تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ جیلس ہوا کرتا تھا اس کی بات سن کر لیہی پہ اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے زیو کہ تم بہت زیادہ ڈم ہوا کرتے تھے اس لیے میں تمہیں すپورٹ میں نہیں کھلایا کرتا تھا اور لیرلز سے کہتا ہے کہ تم بھی سٹریٹس میں بہت زیادہ اچھے ہوا کرتے تھے اور پھر ہم زیو کو دیکھتے ہیں جو جیسے ہی گھر آتا ہے تو اس کی مام پوچھتی ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں لائبری بکس میٹ کرنے کے لیے گی آتا ہوں اس کی مام کہتی ہے کہ تم کون سے بکس میٹ کر کر آئے ہو تو وہ کہتا ہے کہ مایٹس اور چائنیز کی اس کی موم کہتی ہے کہ تم کس کے ساتھ مقریبز کر رہے تھے تو وہ کہتا ہے کہ اپنے فرینز کے ساتھ اس کی موم کہتی ہے کون سے فرینز تو وہ بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ موم آپ کچھ نہ کہتی ہیں تو اس کی موم سے کہتی ہے کہ تم اپنے روم میں جاؤ میں تم سے بعد میں بات کروں گی اور پھر ہم زیو کی موم ڈیڈ کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں زیو کی ڈیڈ اس کی موم سے کہتے ہیں کہ اگر زیو لائر نہیں بننا چاہتا تو ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے اسے فورس بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لائر بنے اگر اس کا انٹرسٹ کوڈنگ میں ہے تو ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے اسے وہی کرنے درہا چاہیے جو اس کا دل کرتا ہے تو وہیں دوسری طرف ہم زیوی کو اس کے روم میں دیکھتے ہیں جو کائشی کے میسٹیز دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے پانے مومنٹس کو یاد کر رہا ہوتا ہے نیکس وی ہم سکول کا سین دیکھتے ہیں جہاں زیو کائشی سے اس کی رپورٹ کے بارے پوچھتا ہے تو کائشی کہتی ہے کہ میری رپورٹ کا ریزلٹ کل آ رہا ہے کائشی اسے کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو زیو اس سے کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی بھی ضد نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر ہم لیہی اور اس کے ڈیڈ کو دیکھتے ہیں لیہی ریس ہارنے کے بعد بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو گیا ہوتا ہے اور اس کا ریس کرنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہوتا اس لیے اس کے ڈیڈ لے کر اسے گرون میں آئے ہوتے ہیں اس سے ریس کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن لیہی صاف سامنا کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا ریس کرنے کا بالکل بھی دل نہیں ہے تو اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تمہیں رننگ کو سٹارٹ کیوں کیا تھا تو لیہی کہتا ہے کہ مجھے رننگ سے محبت ہے تو لیہی کے ڈائڈ اس سے کہتے ہیں کہ پھر تو تمہیں رننگ ضرور کرنی چاہیے لیہی کے ڈائڈ اس کو سمجھاتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ ہارنے کے بعد ہی انسان جیتنے سیکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہار کر جیتنے والے کو ہی بازیدہ کہتے ہیں اپنی ڈائڈ کی یہ باتیں سن کر لیہی بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اپنی 100% ایفر لگا کر وہ رننگ کرتا ہے اور پھر ہم کائشی اور زیو کو دیکھتے ہیں زیو کائشی کو اس کے گھر تک چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر لیہی بھی آ جاتا ہے لیہی ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیہی کائشی سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم آج کر سرہ سے کیوں بھید کر رہی ہو لیکن مجھے میرا پرامس یاد ہے اور میں تمہیں ہمیشہ سپورٹ کروں گا اور تم پر ہمیشہ ٹرسٹ کروں گا لیہی جیسے وہاں سے جانے لگتا ہے تو کائشی اس کا ہاتھ پکل لیتی ہے اس سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے تو وہی دوسری طرف ہم زیو اور اس کی مام کو دیکھتے ہیں زیو کی مام اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں اور وہ اس سے کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں کوڈنگ کرنے کے لیے پہلے بھی وانا کیا تھا لیکن تمہیں میری بات کو نہیں مانا وہ اس سے کہتی ہیں کہ میں تمہارا سکول ٹرانسفر کر رہی ہوں جو سن کر زیو بہت زیادہ حیران ہوتا ہے زیو اپنی مام کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی مام اس کی ایک نہیں سنتی تو زیو ان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو یہی بہتر لگ رہا ہے تو جیسے آپ کی مرضی وہ ان کی بات مان جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ سیٹ ہو کر اپنے روم میں آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کائشی لیہی کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے لیہی یہ سن کر اس کے بھائی کو بہت زیادہ مارتا ہے اس سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ کائشی سے کہتا ہے کہ اٹلیس تمہیں مجھے اس بارے میں بتانا چاہیے تھا مجھے تمہاری بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی وہ کائشی سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے پرامیس کرو کہ آگے سے تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی اگر تمہیں کوئی بھی ایشو ہوگا کوئی بھی پرابلم ہوگی تو تم مجھے ضرور بتاؤ گی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائشی لیہی سے سوری بولتی ہے اس سے کہتی ہے کہ میری وجہ سے تم اپنی ریس ہار گئے تو لیہی اس سے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہیں اپولوجائز کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کائشی بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہے تو لیہی اس سے کہتا ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو کر سیڈ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش رہنا چاہیے وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور ہر کام میں تمہاری حیق کروں گا اس کی یہ بات سن کر کائشی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے نیچ پہ ہم کائشی کو سٹیڈی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ تب ہی اس کا بھائی یاد اس سے کہتا ہے کہ میچے کوئی تمہارا ویٹ کر رہا ہے کائشی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس سے لگتا ہے کہ نیچے لیہی آیا ہوا ہوگا تو اس کا بھائی اس سے کہتا ہے کہ نیچے لیہی نہیں ہے برکہ کوئی اور ہے اور وہ جیسے ہی نیچے آ کر دیکھتی ہے تو سامنے زیو ہوتا ہے زیو کائشی سے کہتا ہے کہ آج ہمارا ہولیڈی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں باہر گھوم نکلے چلیں تو کائشی اس سے کہتی ہے کہ میں ریح ہو کر آتی ہوں کائشی کا بھائی اس کے پاس آتا اور اس سے کہتا ہے کہ جس دن تم بھیوش ہوئی تھی اس دن لیہی کے میچ کے ساتھ ساتھ زیو کا ایک بہت بڑا کامپیٹیشن بھی تھا اور اس نے وہ تمہارے لیے سکپ کر دیا تھا اس کی یہ بات سن کر کائشی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور پھر یہ دونوں دوسرے کے ساتھ ویسٹران میں کھانا کھانا کھانے کے لی جاتے ہیں اور بہت اچھا ٹائم سپین کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرف ہم لیہی اور اس کے کوچ کو ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیہی کے کوچ اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا سٹیمنہ اور سپیڈ پہلے سے بہت زیادہ امپروف ہو گئی ہے اور وہ لیہی سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور پھر زیو اور کائشی ٹکنالوجی گیجٹس اور ریبورٹس دیکھنے کے لیے ایک مال میں جاتے ہیں اور بہت ہی یونیک قسم کے گیجٹس اور ریبورٹس دیکھتے ہیں تو وہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیہی کائشی کا بھائی سے پوچھتا ہے کہ کائشی کہاں گئی ہے تو اس کا بھائی اس سے کہتا ہے کہ زیو اور کائشی ٹکنالوجی گیجٹس اور ریبورٹس دیکھنے کے لیے ٹکنالوجی زون گئے ہوئے ہیں لیہی اس سے کہتا ہے کہ کائشی نے مجھے اس پاری میں کیوں نہیں بتایا میں بھی اس پر چلا جاتا نیکسٹ ہے کائشی کی فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے ڈاکٹر کائشی کی ریپورٹس دیکھنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ کائشی کو بلڈ کینسر ملکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ بلڈ کینسر کے سیمٹرم سے اگر کائشی ٹائم سے اپنا علاج نہ کرواتی تو اسے یہ بلڈ کینسر ہو سکتا تھا لیکن اب یہ ملکل ٹھیک ہے ڈاکٹر کے یہ بات سن کر کائشی اور اس کی فیملی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے نیکسٹ ہے ہم سکول کا سین دیکھتے ہیں جہاں کائشی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہ اپنے سبھی فرنڈز کو آ کر اس بارے میں بتاتی ہے اس کے فرنڈز بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور پھر کائشی ہوانگ سے پوچھتی ہے کہ زیو کہاں ہے تو ہوانگ اس سے کہتی ہے کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا وہ آج سکول نہیں آیا اور در ہم زیو کو دیکھتے ہیں کہ تبھی اسے کائشی کا میسیج آتا ہے اس سے کہتی ہے کہ آج شام کو ہم سب مل رہے ہیں اور تم بھی ضرور آنا کہ تبھی زیو اپنے ٹرانسفر فارم کو دیکھ کر بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہم ان کے پورے گروپ کو ایک ریسٹرین میں دیکھتے ہیں جہاں یہ بہت زیادہ انجوائل کر رہے ہوتے ہیں لیکن کائشی ہم سب سے گوشتی ہے کہ زیو کیوں نہیں آیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں پتا اور پھر کائشی زیو کو میسیج کرتی ہے لیکن زیو اس میسیج کو دیکھنے کے بعد انہیں کوئی ریپلائی نہیں دیتا اور پھر ہم نیکس دے سکول کا سین دیکھتے ہیں جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج زیو کا سکول میں لاسٹی ہے اس کے پیرینٹس اس کا سکول ٹرانسفر کر رہے ہیں سبھی سٹوڈنٹس زیو کی موم کو روکنے کے لیے اور زیو کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں اس بارے میں رات کو ہی پتا چل چکا ہوتا ہے کہ زیو کی موم اس کا ٹرانسفر کر رہی ہیں ان کی کلاسٹیچے زیو کی موم کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ زیو بہت ہی بریلین سٹوڈنٹ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ سکول ٹرانسفر کرنے کے وجہ سے اس کی سٹوڈیز پر براہ افیکٹ ہو اور پھر کائشی بھی زیو کی موم کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن زیو کی موم بلکل نہیں مانتی اور زیو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ افسٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کی موم سے جیسے ہی وہاں سے لے کر جانے لگتی ہیں تو زیو اپنی موم سے کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا زیو اپنی موم کو سنجھاتا ہے ان سے کہتا ہے کہ یہی میرے فرینڈز ہیں اور یہی میرا سکول ہے میں ان سب کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جا سکتا زیو کی بات سن کرو اس کی موم فائنلی مان جاتی ہیں اور سبھی سٹوڈنٹس بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور پھر ہم سبھی سٹوڈنٹس کو انٹر کاللیج اگزائنیشن کی تیاری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ ایک ہفتے بعد ان کا اگزیم ہوتا ہے اور پھر سکول کے لاس ڈے ان کی کلاس ٹیچر ان سب سے کہتی ہیں کہ مجھے آپ سب پر بہت زیادہ پراؤڈ ہے کہ میں آپ سب کی کلاس ٹیچر ہوں اور پھر ہم ان سب کو بہت زیادہ خوش دیکھتے ہیں اور اپنے اس ٹائم کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور پھر ہم اگزیم کا دن دیکھتے ہیں جہاں یہ سارے اتنا اگزیم دے رہے ہوتے ہیں ملکہ فیملیز اگزیم ہار کے باہر ان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں اگزیم ٹریر ہونے کے بعد یہ سبھی مل کر ایک دوسری کے ساتھ پٹیٹس کچھواتے ہیں اور اپنے ٹائم کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور پھر ہم ہوانگ اور کاشی کو دیکھتے ہیں ہوانگ کاشی سے کہتی ہے کہ تمہیں لیہی سے ملنے جانا چاہیے کہ کاشی اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے چھوانگ اس پذل کو سال کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ پذل اس سے سال نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ پذل زیو سے سال کروانی چاہیے کہ تب ہی وہاں پر زیو بھی آ جاتا ہے تو چھوانگ لیہی سے کہتا ہے کہ تمہیں زیو کو اس بارے میں کہنا چاہیے اور فائنلی لیہی زیو سے اس بارے میں کہہ دیتا ہے تو زیو لیہی سے کہتا ہے کہ پہلے تمہیں مجھے ڈیٹ کہنا ہوگا اس کی یہ بات سنکر سبھی بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں لیکن پھر لیہی بھی کیا کرتا وہ اس کی مجبوری تھی اور وہ اسے ڈیٹ کہہ ہی دیتا ہے اور پھر زیو لیہی سے کہتا ہے کہ کاشی اس پر لکھا ہے کہ میں دو بجو تمہارا ریڈیو روم میں انتظار کروں گی تم ٹائم پر آجانا اور پھر ہم ان دونوں کو ریڈیو روم میں دیکھتے ہیں جہاں یہ دونوں کے دوسرے کو پس کرتے ہیں اور یہی پر ہمارا یہ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے ملتے ہیں کسی نئے ڈراما کے ایکسپینیشن کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی